بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا ہمارا لیکچر پہلا پیریٹ وہ ہے قرآن ترجمہ پریکٹس اور اس میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگرچہ کہ ہم نے 289 کچھ پڑی تھی مہا لیکن اس کا پڑھنے کا حق ادا نہیں کیا تھا چنانچہ اس وجہ سے اگر آپ میں سے کوئی یہاں سمبڈیز وانڈرنگ کہ ہم ٹون ٹو نائنٹی سے کیوں شروع نہیں کر رہے تو اس کی یہ وجہ ہے چلیں تو پھر ٹو سورہ البقرہ اور ایٹی نائن نواسی جس کے دو مطلب ہے ایک ایٹی نائن اور ایک بیٹی کی بیٹی یہ نواسی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ وَلَمَّا اور جَبْ جَاءَهُمْ آئی ہم ان کے پاس کتابن ایک کتاب من عند اللہ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والی لما اس کی کے جو ماہم ان کے پاس ہے وَكَانُوْا اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ ماہ وہ عرفو جو انہوں نے پہچان لیا جس کو انہوں نے پہچان لیا کفرو بھی تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا فَلَّعْنَتُ اللَّهُ فَتُوْ لَعْنَتُ اللَّهُ اللہ کی لانت ہو علالکافرین ایسے انکار کرنے والوں پر بسمہ بہت بری ہے وہ چیز کے جو بیسہ بری ماہ جو بیسہ ماہ بہت بری ہے وہ چیز اشترو بھی جس کو انہوں نے بیچ دیا نہیں جس اصل میں خریدہ بیچا دونوں ایک ہی ہے کیونکہ باٹر ہے نا لیکن میں وہ آگے دیکھ رہا ہوں کہ آگے کیا ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہوگا بیچ دیا جس بھی جس کے عوض جس کے بدلے میں انفسہ ہم اپنی جانوں کو ٹھیک ہے نا بیسہ ماہ بری ہے وہ چیز اشترو بھی بیچ دیا انہوں نے بھی جس کے بدلے انفسہ ہم اپنی جانوں کو ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اور ویسے بائی دوے یہ خرید نہیں ہے یعنی اپنی جانوں کو انہوں نے بیچا اور کوئی چیز خریدی لیکن وہ جس طرح سے بیان ہوا ہے اس میں بیچنا زیادہ صحیح محسوس ہو رہا ہے جی بری ہے وہ چیز کہ اشترو بھی بیچ دیا انہوں نے جس کے بدلے میں انفسہ ہم اپنی جانوں کو وہ کیا تھی چیز این یک فرو کہ انہوں نے انکار کر دیا کس کا بمان اس کا کہ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے کیوں انکار کیا بغین زد کی وجہ سے اس زد کی وجہ سے این ینزل اللہ کہ اللہ نے اتاری ہے من فضل ہی اپنے فضل سے الٰٰ مَن يَشَاؤ اس پر کہ جس پر وہ چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے فَبَعُو فَتُو بَعُو وہ لوٹے بِغَضَبٍ غَضَب کے ساتھ عَلَى غَضَب غَضَب پر یعنی وہ اللہ کے غَضَب در غَضَب کے ساتھ لوٹے غَضَب پر غَضَب کے ساتھ لوٹے وَلِلْكَافِرِينَ اور ان کافروں کے لیے آپ کہیے ان حق کا انکار کرنے والوں کے لیے عَضَابٌ مُحِين ایک ذلت آمیز عذاب ہے اس لیے کہ ذلت احانت ہوتی نا اس سے مہین اور ذلت آمیز کیوں اس لیے کہ اپنی عزت اور چودراہت کی وجہ سے انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ جی ہماری بڑائی کا پھر کیا بنے وَعِذَا اور جب قِيلَ لَهُم قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُم ان سے کیا کہا جاتا ہے آمِنُو ایمان لاؤو اگر یہ ہوتا نا آمَنُو تو ہوتا وہ ایمان لائے پھر وہ وَب ہوتا آمِنُو زیر کے ساتھ ایمان لاؤ رائٹ ابھی یاد ہے ابھی پچھلے کسی سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ باپ ماں باپ بیٹے ہو کہتے ہیں وَعِلَكَ آمِن بُرَا ہو تیرا آمِن ایمان لاؤ وہ بھی زیر کے ساتھ ہے تو یہ اس کی جمع ہے آمِنُو ایمان لاؤ کس پر؟ بِمَا اس پر کے جو جب بھی ایمان لانا ہوگا تو بے آئے گی اس پر جس پر ایمان لائے جائے جیسے آمنتو بِاللہ میں ایمان لائے اللہ پر آمِنُو ایمان لاؤ بِمَا انظر اللہ اس پر کے جو اللہ نے نازل کیا قَالُو تو وہ کہتے ہیں جب بھی اضاع سے شروع ہوگا جب تو جواب آئے گئے تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُو ہم ایمان لائے ہیں بِمَا انزل عَلَيْنَا اس پر کے جو نازل کیا گیا ہم پر وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ بِمَا اس کا کے جو وَرَاء اس کے علاوہ ہے وَرَاهُ اس کے علاوہ ہے وَرَاءَ حالانکہ وہ حق ہے مصدقا تصدیق کرتا ہوا آ رہا ہے لِمَا اس کی کہ جو ما ہم ان کے پاس ہے قُل ان سے کہو یاکماللہ قُل جو ہے کہو پوچھو سب کے لئے آتا ہے قُل پوچھو ان سے فَلِمَا تَقْتُلُونَ فَاتُو لِمَا پھر کیوں لِ کیوں مَا جو فَلِمَا تو پھر کیوں تَقْتُلُونَ تم قتل کرتے رہے ہو اَنْبِيَا اللَّهِ اللَّهِ کے نبیوں کو مِن قَبْل اس سے پہلے اِن کُنْتُمْ اگر تم مُؤْمِنین مُؤْمِن اگر تم باقی مطلی تو تم دعویٰ کر رہے ہو نا اگر تم باقی مُؤْمِن ہو تو پھر یہ بتاؤ یہ کیوں ہوا پھر ایسا کیوں ہوا آگے چلی میں نے صرف چھڑ خانے کے لیے پوچھا تھا مجھے بالمین میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ لگہ چھڑ خانے کے لیے لگے چھڑ خانے کے لیے لگے چھڑ خانے کے لیے میں چھڑ خانے کے لیے مجھے چھڑ خانے کے لیے یعبی ایک دوسرے کو چیک کر رہے کہ کون چیٹنگ کر رہے میں کر رہا نہیں آپ نہیں کرتے آپ کے پاس ہوتا ہے لیکن آپ نہیں کونے تو کرتا ہوں مگر یہ ہے کہ میں دیکھتا ہوں کبھی کرتا ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم سیکنڈ راؤنڈ جناب وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آگئی ہم ان کے پاس کتابن ایک کتاب مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کی طرف سے بائی دعوی چیٹنگ پکڑی جاتی ہے اس لیے کہ دو چار الفاظ ایسے ہوتے ہیں مدہ کے دیر میں تو کوئی نہیں بولا تھا یہ کہاں سے آ رہا ہے اچھا اور وہ بھی وہ ٹریک نہیں کرتے ہیں چیٹنگ بھی آدمی سوچ سمجھ کے کرے کہ وہ والا لفظ بدل دے وہ نہیں بدل دے وہ خلوص کے ساتھ چیٹنگ کرتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آگئی ان کے پاس کتابن ایک کتاب مِنْ عِنْدِ اللَّهِ اللہ کے پاس سے مصدقن تصدیق کرنے والی لِمَا اس کی کے جو مَا هُمْ مَا هُمْ ان کے پاس ہے وَقْقَانُوْ اور وہ تھے مِنْ قَبْلِ اس سے پہلے يَسْتَفْتِحُونَ فَتَاح کی دعائیں کرتے عَلَلَّذِينَ اُنْ لَوْمَا اُنْ لَوْمَا اُنْ لَوْمَا جِنہوں نے انکار کیا فَلَمَّا پھر جب جَاءَهُمْ آگئی ان کے پاس یا آگیا ان کے پاس مَعَرَفُ وہ کے جس کو انہوں نے پہچان لیا کفرو بھی تو انہوں نے انکار کر دیا اس کا فَلْلَعْنَتُ اللَّهِ تو اللہ کی لانت ہو عَلَلْكَافِرِينَ اِنْ کَافِرُونَ بِسَمْا بُری ہے وہ چیز کے جو اشْتَرَو بھی انہوں نے بیچ دیا جس کے بدلے میں انفسہم اپنی جانوں کو کیا ہے وہ چیز اَنْ يَكْفُرُونَ کہ انہوں نے انکار کیا بِمَانْزَلَ اللَّهُ اس کا کہ جو اللہ نے نازل کیا بغیًا اس زد کی بنا پر اَنْ يُنَزِلَ اللَّهُ کہ اللہ نے اتاری ہے مِنْ فَضْلِهِ اپنے فضل سے عَلَا مَنْ يَشَاؤ اس پر جس پر اس نے چاہا مِنْ عَبَادِهِ اپنے بندوں میں سے فَبَاؤُ بِغَضَبٍ عَلَا غَضَبٍ تو وہ لوٹے غضب پر غضب لے کر غضب پر درغضب یہ بڑی زبزرس بات اس میں ہے حسد سے بچنے کی یار وہ سپیریئر ہے تو اللہ میں نے اس کو اپنے فضل سے دیا تیری کی پرابلم ہے تو کیوں پریشان ہو رہا ہے ولل کافرین اور ان کافروں کے لیے عذاب مہین ایک ذلت آمیز عذاب ہے وَعِذَا وَرْجَبْ قِيلَ لَهُمْ کہا جاتا ہے ان سے آمِنُوا ایمان لاؤ بِمَا اس پر کے جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے قَالُو تو وہ کہتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا ہم ایمان لائے اس پر کے جو اب یہ بے اور ماں سمجھ رہے ہیں اس پر کے جو انزل علینا نازل کی گئی ہم پر وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا وَرَاءَ اس کا کے جو اس کے علاوہ ہے وَهُوَ الْحَقِّ حالانکہ وہ حق ہے مُسَدِّقَلْ لِمَا مَا هُمْ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کی کے جو ان کے پاس ہے بے دبے ان ساری چیزوں کو پڑھتے یہ نہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نیا یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان حق پسند ہو جارے ہیں اب تب سچائی کو ماننا ہے سچائی کا کیسے انکار ہو سکتے ہیں اسی پر تو بلیم ہو رہا ہے سارا قُلْ آپ پوچھئے فَلِمَا تو پھر کیوں تَقْتُلُونَا تم قتل کرتے رہے ہو اَنْ بِيَا اللَّهِ اللہ کے نبیوں کو من قبل اس سے پہلے اِنْ كُنْ تُمْ اَگَرْ تُمْ مُومِنِينَ واقعی مومن ہو اچھا جناب ہم نے اپنا یہاں کا ترجمہ اس وقت پریکٹس اب شروع کر رہے ہیں اور میں نے دو مرتبہ پڑھ لیا امید ہے کہ آپ بھی اب جیسا کہ ہم ڈسکس کر رہے تھے بغیر چیٹنگ کی ترجمہ کریں حد تل امکان یعنی آپ ایسے کریں کہ بغیر ترجمہ والا قرآن آپ کے پاس ہو ترجمہ بھی ہو لیکن اس کے اوپر ہاتھ انگلی رکھے تو آپ پڑھیں تاکہ آپ اپنی میمری سے زیادہ سے زیادہ ترجمہ کریں چلیئے جی انشاءاللہ پندرہ منٹ بعد ساڑھے سات بجے انشاءاللہ تفسیر کی کلاس شروع ہوں گی سلام علیکم